ساتھیوں نمسکار دوستو اس ویڈیو کے مادیم سے آج اپنی ہاں بات کرنا چاہیں گے کیا ہی جو سکھوال کی بک ہے وہ کس پرکار کی بک ہے کیا آپ کے لئے بیٹھ رہے گی یا نہیں رہے گی اور میں نے اپنے برودر کے لئے ساتھیوں کون سی بکھری دی ہے ریٹ کے لئے میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا دیکھو ساتھیوں سکھشاں منتری نے آج ویدان سما میں جو کہا ہے کہ آپ کی پرکشہ پانچ جنوری کو جو پرستاویت رکھا ہے دوستو کنپرم ہے آپ کی پرکشہ پانچ جنوری کو ہی آئے جت ہوگی کیونکہ آپ کا پرنام لگ بگ چھے یا ساتھ دن کے اندر جاری کر دیا جائے گا اب ساتھیوں بات کر لیتے ہیں کافی ساتھی حبیبی اس ہے اس منجس کی ستتی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کون سی بک پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے دیکھو میرے دوستو سمیہ بہت ہی تیجی کے ساتھ بھاگ رہا ہے دیکھو جو نئے ساتھی ہیں جو پہلی بار پڑھ رہے ہیں تو میں آپ کو چھوٹی سی جانگاری بتانا چاہیے کہ آپ سائنس سے ہیں تو آپ اپنے سبجیکٹ کے لیے ربی اسے کی بکوں کو پڑھ سکتے ہیں ٹھیکنہ جدی آپ کے پاس دوہزار گنیش دوہزار کی بک ہیں تو ساتھیوں اس سے بیٹر بک آپ کو کوئی نہیں ملے گی کافی ساتھی کومنٹس کرتے ہیں کہ سر کیا ہم انسی آرٹی کی بک پڑھے یا نہیں پڑھے دیکھو ساتھیوں انسی آرٹی کی بک کیا ہے اس پرکار کی ہے مان لو آپ انسی آرٹی کے دس چپٹر پڑھو گے اور آر بی اسے کیا پہ تین چپٹر برابر ہیں کہنے کا مطلب جو آر بی اسے ہے وہ ایک پرکار کا بہت ہی بہترین شوٹ نوٹس ہے اور انسی آرٹی ساتھیوں اس پرکار سے اس میں سمجھایا جاتا ہے جیسے کسی بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے تو آپ کے پاس اتنا سمجھ نہیں ہے کہ آپ انسی آرٹی کو پڑھو تو آر بی اسے کی بکیں سب سے بڑیا ہے سائنس میتھ واروں کیلئے یہ بات کی جائے کہ راتھان جی کے کہاں سے پڑھے دیکھو دوستو میں نے میرے بودر کے لیے جائپوٹ سے سکھوال کی بک خریدی جو بھی آپ کا راتھان جی کے ہے سیکشک پریدش سے ہے یا پھر آپ اپنے سر ہے نا دیر سنگھ ڈابا اس کی بک لے سکتے ہو یعنی سکھوال کی بک ہے ساتھیوں میری درشتی سے اچھی بک رہے گی آپ اسے پرچیس کر سکتے ہیں میں کسی بک کا پرچار نہیں کر رہا ہوں کیونکہ کافی ساتھی کومنٹ کرتے ہیں کہ سر لکس بک ہم لکھ رہا ہے یا نہیں لکھ رہا ہے دیکھو ساتھیوں دی آپ نئے بندے ہیں یہ آپ پہلی بار جکے پڑھ رہے ہیں تو لکس کی بک ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے بہت لمبا چوڑا اس میں ساتھیوں میٹر دیا ہوا ہے آپ اس میں فس کے رہ جاؤ گے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا لکس کا جو پہلا پارٹ ہے اس میں لگ بگ آٹھ سو پیج دیئے ہوئے ہیں اور سیکنڈ پارٹ ہے اس میں بھی لگ بگ آٹھ سو سے کچھ کم ہے نا تو آپ ایسا نہ کریں کیوں ان موٹی موٹی بکوں کے چکروں میں فرض جائیں اور آپ ان سے باہر نہیں نکل پائیں ٹھیک ہے تو آپ کوئی سی بھی اچھی بک کا چین کر لینا جس میں کیا ہے کم پیج ہونے چیئے ٹھیک نا تو میری درشتی سے سکھوال ٹھیک ہے آپ ایک بار دوسری دیکھ لینا اور کوئی ٹوپک سمجھ میں نہیں آتا ہے یوٹیوب پہ یار آپ اسے پڑھو یار آج جمانہ اتنا تیج ہو چکا ہے آپ یوٹیوب کا فائدہ اٹھائیے ابھی بھی آپ بکوں کا چین نہیں کر پائے ہیں تو دوستو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا آپ اس برتی میں اپنا ایک پد خود ہوگے ٹھیک نا تو جو بھی آپ کے پاس میٹر ہے اسے پڑھئے زیادہ بھوک اکھٹی مت کریے میرے دوستو ایک بھوک اٹھا لیجئے اس پر وشواس کریے دن رات اس پر چپک جئے میرے دوستو دنیا میں کوئی مائی کا لال نہیں ہوگا جو آپ کو سلکسن لینے سے میرے دوستو روک پائے گا